وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی نماز قبول کر لے گا کیا قرآن و حدیث کے علاوہ فقہ بھی حجت ہے حامس صاحب راجستان سے پوچھتے ہیں کیا اسلام میں قرآن و حدیثی حجت ہے یا فقہ بھی حجت ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں میرے دوست یہ سوال کرتے ہیں برائے مہربانیس کا تفصیلی جواب دیں دیکھیں فقہ نام ہے قرآن و حدیث سے فقہہ نے جو مسائل نکالے ہیں ان مسائل کو فقہ کہا جاتا ہے جیسے قرآن و حدیث میں جنت اور جہنم کی جو باتیں ہیں اور خوشخبریاں دی گئی ہیں ان آیتوں کو اگر آپ الگ کر لیں تو اسے ہم کہتے ہیں فضائل یعنی فضائل کا علم قرآن میں جو مختلف عامال کی فضیلت ہے تو اسی طرح قرآن و حدیث میں جو حلال و حرام کی باتیں ہیں جائز نجائز کی باتیں ہیں وہ باتیں جب آپ الگ کر کے کتابی شکل میں لے کر آتے ہیں تو اس کو فقہ کہا جاتا ہے تو وہ بھی حجت ہے یقیناً کیونکہ وہ قرآن و حدیث ہی سے مسائل نکالے گئے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ فقہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں تمام فقہہ کا اتفاق ہے تو وہ حجت قطعی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں فقہہ کا اختلاف ہے یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنے میں فقہہ کا اختلاف ہوا ہے تو وہ جو سمجھ کے اعتبار سے فقہہ کا اختلاف ہوا ہے تو چار فقہہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید میں جو ریسرچ کی ہے تو وہ ہمارے سامنے وہ ریسرچ رکھی گئی ہے وہ چار فقہہ کون سے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی اور امام احمد بن حمل رحمہ اللہ تعالی اور بھی فقہہ تھے لیکن ان کی ریسرچ جو تھی بعض کی تو ضائعی ہو گئی اور بعض نے ایسی یعنی جاندار ریسرچ کی نہیں کہ امت نے اس کو فالو کیا ہو تو اب ان چاروں کی کتابیں مدون ہو چکی ہے صدیوں پہلے اور صدیوں سے یعنی امت انہی کو فالو کر رہی ہے تو اب آپ اگر ایک کیا کرتے ہیں کہ ان سے ہٹ کے کوئی نئی چیز نکالتے ہیں تو وہ ایک ایسی قرآن و حدیث کی تحقیق ہوگی جس پر امت کا عمل ہی نہیں رہا ہوگا اور اجماع امت کی مخالفت کرنا خود ایک ناجائز عمل ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرے گا تو جہاں مو اٹھا کے جا رہا ہے ہم اس کو جانے دیں گے اور بالاخر اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے تو مسلمانوں میں جو فالو کیا جاتا رہا ہے وہ انہی فقہہ کو فالو کیا جاتا رہا ہے تو یہ حجت ہے فقہ اس اعتبار سے کہ قرآن و حدیث کی تحقیق کا نام ہے اور جن مسائل میں اختلاف ہے تو ان میں آپ ایک فقہہ کو فالو کریں خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی مثالیں کئی دفعہ ہم دے چکے ہیں کہ ایک فتوہ وہاں سے لے لینا ایک فتوہ وہاں سے لے لینا جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں سے فتوہ لے لینا یہ نفس پرستی ہے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایک فقہہ کو فالو کیا جائے اور عامی آدمی پر لازم ہے عامی پر لازم ہے جس کے پاس علم کامل نہیں ہے تو قرآن اس کو حکم دے رہا ہے کہ وہ ایسے کو فالو کرے جس کے پاس کامل علم ہے جسے اسی کی حقیقت معلوم ہے تو مشتہدین نے چونکہ قرآن و حدیث پر ریسرچ کی ہے اور امت نے ان کی تحقیق کے صحیح ہونے کی گواہی دیئے تو لہذا عوام پر قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں لازم ہے کہ مشتہدین کو فالو کریں وہ اور انہوں نے جب مسائل نکالے ہیں اسی کو فالو کریں خود سے اپنی تحقیق نہ لے کر آئیں اور تحقیق کے نام پر لوگوں کو گمراہ نہ کریں